بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم ہمارے لئے انتہائی خوشی کے لمحات ہیں جب پشتن خواہ خطے کے اور ذلہ مردان کے انتہائی نامور شخصیات جناب آزم خان صاحب اور جناب ادنام خان صاحب آج جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس مجلس میں ہمارے نہایت قابل احترام سینیٹر جناب بلاور خان صاحب بھی درشریف فرما ہے جمعیت علماء اسلام کی طرف ان با اثر شخصیات کا رجوع رغبت یہ ہمارے لئے حوصلہ افضائی کا باعث ہے اور اقینا ہمارے قافلے کو اور ہمارے مستقبل کے سفر کو اس سے بہت تقویت ملے گی میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوشحامدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس سفر کو قبول فضائح اس موقع پر آج یہاں پشاور میں میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ملاقات اور اس شمولیت کو اپنے صحافی بھائیوں کی محفل میں اعلان کرتے وقت میں اپنے صحافی بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اس بڑے اعلان کو قوم تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک اس وقت بڑے بہرانوں کا مقابلہ کرتا ہے ہماری معیشت کو گزرشتہ چار سالوں میں جس طرح زمین بوس کیا گیا ہے اسے دوبارہ اٹھانا اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایسے وقت میں امریکہ کی طرف سے ایسے بیانات جو ہماری نظر میں پاکستان کی خود مختاری کی نفی ہے اور پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے مذہب ایک حقیقت ہے اور قرعہ ارز کا کوئی بھی انسان یا ایسے قومیت یا ایسا علاقہ ہوگا جہاں اس کا تعلق کسی مذہب سے نہ ہو لیکن صرف اسلام نشانے پر کیوں اسلام کے حوالے سے بیس سال تک افغانستان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی انہیں انسانیت کا دشمن کہا گیا انہیں دہشتگرد کہا گیا انہیں وہ حقوق بھی نہیں دیئے گئے جو عام انسان کو حاصل ہوتے ہیں قیدیوں کے بارے میں جنیوہ انسانی کنونشن کو نظرانداز کیا گیا اور بیس سال کے بعد بھی شکست خردہ ہو کر گیا آج پاکستان میں ان کو قادیانی یاد آ رہے ان کے حقوق یاد آ رہے انہیں کشمیر کے اندر کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کوئی نظر نہیں آ رہے انہیں ہندوستان میں مسلمان اقلیت دلت اقلیت کے حالتظار کوئی نظر نہیں آ رہے ہماری اپنی پارلیمنٹ ہے ہماری اپنی پارلیمنٹ سپریم ہے اسے قانون سازی کا حق حاصل ہے اور دنیا کی کسی طاقت کو بھی پاکستان کی پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی اختیارات پاکستان کی داخلی خود مختاری پر دباؤ ڈالنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے امریکہ کی لونڈی ہے آئی ایم ایف جو پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں جہاں ہم دیوالیہ پن کے بلکل کنارے کھڑے تھے اور وہاں سے واپس آ کر پاکستان نے منوالیہ کے وہ وائٹ لسٹ پر واپس آ گیا ہے آج وہ نئے قسطیں ادا کرنے کیلئے ہم پر نزید نئے شرائط آیت کر رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس طریقے سے ہم ان کی اس روش کی مذہبت بھی کرتے ہیں اور یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ اب سپر طاقت نہیں رہا ہے امریکہ افغانستان میں شکست کھا چکا ہے بیس سالہ جنگ کے شکست کھانے کے بعد اب اس کا سپر طاقت ہونے کا ٹائٹل ختم ہو چکا ہے اور جہاں پورے قرآنز میں وہ انسانی حقوق کا خون کر رہا ہے انسانیت کا خون کر رہا ہے جن کے ہاتھوں سے انسانی خون ٹپک رہا ہے اسے انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہم دنیا کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد تھا چاہتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں ہمیں اگر انکار ہے تو آقا اور غلام کی نسبت سے انکار ہے ہمیں اس طرف آگے بڑھنا ہے ہم نے پاکستانی مفادات کو سامنے لکھ کر خارجہ پالیسی بنانے لکھا ہم نے ملک کی مفادات کو اور اپنے پچیس کروڑ عوام کی مفادات کو سامنے لکھ کر اپنی پالیسی بنانے لکھا ہم نے دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تجارت کر دی تجارتی معاہدات کرنے ہیں ملک کی بیٹھی ہوئی معیشت کو دوبارہ ہم نے اٹھانا ہے اور وہ فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں ان فیصلوں کے لئے ہم باہر کی اشارات اور ان کے احکامات کو تسلیم نہیں کر سکتے اور کسی طرح بھی ہم اپنی معاشی خود مختاری پر سعودہ کرنے کو تیار نہیں اس وقت ہمارا صوبہ خیبر پشتنخواہ دیوالیا ہو چکا ہے جب ایم اے کی حکومت تھی تو حکومت چھوڑتے وقت صوبے پر اٹھتر ارب کا قربہ این پی نے حکومت چھوڑی تو ایک سو سفرہ اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس وقت تقریبا ایک ہزار ارب دادر تک ہمارا قربہ مہنچ چکا ہے حکومتوں کو جب لمبا وقت ملتا ہے تو انہیں اصلاحات کرنے کا بھی وقت ملتا ہے انہیں معاشی استحکام کا وقت بھی ملتا ہے لیکن انہوں نے ترقی معقوس کی آج ملازمین کو تنخواہ دینے کیلئے پیسے نہیں ہیں اور اپنے دس سالہ ناکامیوں کو چھپانے کیلئے اب افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ہم اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے ہم جانتے ہیں اب کیوں تحلیل کر دیں گے دوسروں پر ترقید کرنا آسان ہے اپنی کارکردگی بتاؤ عمران خان صاحب سیاستداروں کو گالیاں مت دو درامے بازیاں مت کرو ساڑھے تین سالہ کارکردگی بتاؤ خیبر پر صبح کی حکومت کے دس سالہ کارکردگی بتاؤ تمہاری کارکردگی کیا ہے اسی سیلام میں اپنی کارکردگی بتاؤ جتازہ گذری پرائیویٹ رفاعی تنظیموں نے کام کی لوگوں تک پہنچیں تو یہ ساری صورتحال ہم ان حالات میں مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے خود اعتمادی کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور میں یہ بھی کہتے نہ چاہتا ہوں انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اب اس صوبے کا مستقبل ہے کارکردگی کو بھی ہدایت دیتا ہوں کہ وہ عوام کو مطمئن کریں عوام سے رابطے میں آئیں پبلک میں جائیں اور انشاءاللہ حضور عزیز ہم اس بہران سے اللہ کے فضل کرم اور اس کے مدد سے اس بہران سے نتا لیں تو یہ اس موقع محل کے لحاظ سے چند گودہ رشاد تھی میری اور میں ایک بار پھر ہمارے جن آلہ شخصیات نے جمعیت علماء اسلام شمولیت کا اعلان کیا ہے ان کو ایک بار پھر خوش حاملیت کہتا ہوں اور اس فیصلے پر ان کو مبارک بات کشکتا ہوں خدا فیصل کیا بیان دیا ہے جی اللہ نے ہمیں بچایا کہ ہم سر نواز شریف کے طور پھر رہے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں جہاں خدا سر کے طرف اور اس صورت میں ہمیں جہاں ایک شخص ملا جو ہم اس طرف رہے ہیں مجھے آپ ان کا ان ساتھ آٹھ سالوں میں یا جو حکومت انہوں نے کیا سارے تین سال میں یہ بتا دیں کہ کون سا وہ فیصلہ ہے کہ جو اس نے کیا اور بعد میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کس کس غلطی کو آپ شمار کریں گے تو یہ غلطیوں کا پلندہ ہے بار بار غلطی کا اعتراف اعتراف اور پھر کہتے ہیں یہ میرا پڑا پڑا ہے میں غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں تیر پر عقل کی در ہے کہ تم صحیح فیصلے کریں تیر پر ٹیم کی در ہے کہ تم صحیح فیصلے کریں تو مجھے ملک کی معیشت کو تباہ کیا مانو کہ میںنے ملکی طبیعت کو مانو ہر بات پر مجھے ہم کرتا تھا تو سارا اختیاری ان کے ہاتھ پہتا تھا تمہیں تو سب فیصل انہوں کے کہنے پہ کرتا تھا تو پھر آپ کیا بلاتے کس مرد کی دوا اس لیے میں اول دن سے کہہ رہا ہوں اور قوم نوٹ کرے میری بات کو کہ یہ پاکستانی سیاست کا ایک غیر ضروری انصر تھا ہے اور اگر آئندہ ہوگا تب بھی ملکہ یہی حضر کرے آپ آدل تو نہیں ہیں تو خیر رہا رہی میرے خیال میں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ابازو میرے آزمائے مجھے مجھے ان کے وہ اسٹیفی بھی یاد ہیں جب پارلیمنٹ سے روڑے دیئے تھے اور پھر کس طرح وہ ایک چھوٹا سا راستہ یہ ہمارے جانے پہشانے لوگ ہیں ان کے کوئی سیاست نہیں ہے ان کے کوئی سٹیک نہیں ہے سرے سے اور بس ایاشی ان کے لیے آئے تھے ایاشی ہے کر کے چلے جائیں گے ایسی حکومت کے جاتے وقت جون لگے گا جیسے ایک پکلک بنا کر گئے ہیں اس سے زیادہ کوئی حیثیت ان کے لیے میں معافی چاہتا ہوں جی میں ان کی ساری باتوں کا حساب نہیں لگا سکتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور پھر کل کیا کہہ رہا ہے میں ایک عمران خان کا حساب نہیں لگا سکتا کہ صبح کیا کہتا ہے تو دوپائر کو کیا کہتا ہے تو شام کو کیا کہتا ہے تو اگلی صبح کو کہتا ہے تو پھر دوپائر کو کیا کہتا ہے ان کی روزمرہ کی اور ہن لمحے کی گفتگو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے تو میں کم از کم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں تو سیدھا ساتھ آدمی ہوں ایک زبان کے لوگ ہیں پہلے جن سے جو بات کہہ رہے ہیں آج اسی پہ کھڑے ہیں اور انشاءالہ دنیا سے منوایا بھی ہے اور ہم آئے گی انہوں نے تاریخ کو اسی مقرر کیا ہے بات سنو جو حدمی جس سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہمیشہ حکومت سمجھتی ہے کہ بڑی تحریک اٹھ رہی ہے بڑا ایک دباؤ مجھ پہ آ رہا ہے تو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان سے کہے کہ جی آئے مذاکرات کریں بات کریں یہاں پر اپوزیشن ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم سے مذاکرات کرو ورنہ ہم سے مذاکرات کرو ورنہ ورنہ کیا پھر سولہ دسمبر کے بعد سوچیں گے تو سولہ دسمبر آپ کے اپنے جنرل یا جی کا تاریخ دن ہے اپنی تاریخ دہرانے کی طرف جا رہے ہو ہم سولہ دسمبر کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ تاریخ کا ایک سیاحترین دور جو ایک نیازی کی طرف منصوب ہے اور آج ایک نیا نیازی وہ پھر ہمیں سولہ دسمبر یاد دلا رہا ہے مران صاحب کو یہ بتائیں کہ یہ تو پاکستان کی سیاستی میں جو کس ہو رہا ہے کہ اس ہمیہ دور کے انتخابات ہوتے ہیں زندی انتخابات یہ سب کو پتہ رہے ہیں لیکن آج کو اس لوٹ کے انتخابات جو سب سے بڑا مزدہ ہے وہ ہے مہنگائی کا عمران خان نے کہا ہے کہ میں آج میں مہنگائی خدم کروں مہنگائی بڑھتی جا سکتا ہے پھر یہ حکومت آئی میں آپ سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں اس بات دیکھئے جہاں ہمارے ریزورب میں چوبیس عرب ڈاؤدر پڑے تھے اور یہ ہم ان کے حوالے کر گئے تھے اور انہوں نے جاتے وقت ڈھائی عرب ڈاؤدر چھوڑے ملک کی ذریعہ مبادلے کے سے خیر تباہ و برباد کر دیئے اس وقت جو ملک کی معیشت کی صورتحال تھی کہ باہر سے پیسہ آ رہا تھا ترسیلاتِ ضرمی اضافہ ہو رہا تھا باہر گیا ہوا پیسہ کاروباری طبقہ واپس پاکستان لارہا تھا واپس پاکستان میں انویسٹر کرنے میں دلچسپیہ رکھ رہا تھا دوبارہ ملک سے باہر چلا گیا اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہران ہے اس بہران کیلئے آج ایک قومی حکومت قائم ہے اور قومی حکومت کے قیام کے بغیر شاید ہم اس بہران سے نہ نکل سکیں اس لیے ہم نے پھونک پھونک کے چلنا ہے ان دقتوں اور ان مشکلات کا اعتراف کرنا ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کیلئے ہم نے ہی کوئی تعملیاں بنانی کیلئے تھوڑی سی جوانی سے آگے بڑے ہیں تو ٹھیک ہو گئے ہو آپ صحافی ہیں صحافی ہیں؟ تو یہ تو صحافیوں کی مجدز ہے بھائی تو ان کا حق آمار رہے ہیں سب Birds کی گئے گی تریک ہے جی آج کیا بات پھول کرنا جی میں بھئی کہہ لیے جو اس کو سنتِ حالے میں کہی گی اور سارے لوگیں ان کا ressing طرح نہیں ہے تو ان کے لیے میں گئی کٹرور کرنے کے لیے کیا یہ کام آنے روز پر روز بڑھ رہے چلو ہم یہ بھی ماند رہیں کلوں نے حالان کراؤ کرنے آپ لوگ کا کیا ہوں نے ہمیں یقین جائیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں جا چکے ہیں کہ جب ہم ملک کو مشکل سے نکالیں گے تو اتنی بڑی مشکلات سامنے آئیں اس قسم کے سخت سوالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا یہ ہمیں بھی امید نہیں تھی اس وقت لیکن آج معلوم ہو رہا ہے کہ کس قدر ہمیں اور یہ صرف اکیلے اس نے نہیں ہیں یہ جو بینرقامی ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی پالیسیو پر کامزن ہے اور یہ انہیں کی نمائندگی کرتا رہا ہے پہلی مرتبہ بینرقامی اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے ہم روسی بھی بات کریں گے ہم چائنہ سے بھی بات کریں گے ہم سعودی عرب سے بھی بات کریں گے اور ان دوستوں کا جو چائنہ کی صورت میں ہیں یا سعودی عرب کی صورت میں ہیں یہ ساڑھے تین سالوں میں جو ان کا اعتماد ہم نے مجروح کیا ہے اس اعتماد کو دوبارہ بہار کرنے میں دقیقت محسوس ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے بہت شکریہ بڑی نوازش اسٹیبلشمنٹ اپنی پیشاورانہ ذمہ داریوں کی طرف واپس جا رہی ہے تو ہم خیر بقدم کریں گے عمران خان میں وہ سکت نہیں کہ جس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں ہم کبھی بھی ان کے ساتھ مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے اور یہ نہیں کہ وہ ہمیں کوئی الٹی میٹم دے رہا ہے الٹی میٹم دی جو کچھ بھی کرے ان کا لانگ مارچ فرلانگ مارچ بن گیا ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسٹان آباد تھا تو پنڈی بن گیا تو پنڈی میں گیٹ نمبر چار تھا تو اس کے بعد فیضہ وال میں آکے جمع ہو گئے تو اس کے بعد ایک لمبا عرصہ بیٹھنا تھا تو ایک گھنٹے کے لیے بیٹھ کے چلے گئے تو یہ تو ان کا نزول کا نزول کا دور ہے جی اور انشاءاللہ ساتھ میں کدر ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت سفریہ بہت سفریہ